اسلام علیکم اگر بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دفتر بنائے ہوا ہے نوکریوں کا کہ وہاں آتے ہیں اور نوکرییں حاصل کرتے ہیں اور ان کا صرف فوکس اس بات پر دکھائی دیتا ہے آپ اتنی مایوس کن صورتحال اس وقت قومی کھیل ہاکی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے جس طریقے سے پاکستان ٹیم کے لیے آج بھی ایک سیمی فائنل میں نے خود دیکھا جہاں ہالنڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مدد مقابل تھی آخری سیکنڈ تک وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے آدھا منٹ رائے گیا تھا آسٹریلیا نے گول برابر کیا اس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ پر جو صورتحال تھی کہ بڑتری حاصل کر لی تھی آسٹریلیا نے لیکن ہالنڈ نے ہمت نہیں ہاری یہ ٹیمیں لڑ رہی تھی ان ٹیموں کی تیاریاں دکھائی دے رہی تھی ان کا فٹنس لیول دکھائی دے رہا تھا پاکستان ٹیم ایسا لگ رہا تھا کہ پیارہ کھلنیوں کو میدان میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ بس گین کے پیشے بھاگے جاؤ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو آ جانا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا جب پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کے یہ حالات ہو کہ ہیڈ کوچ بن کے گئے تحقیر ڈار جنہوں نے آتے ہی ریزائن کر دیا یہ زہمت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ٹاپ آفیشلز نے گوارہ نہیں کی کہ برگیڈیر صاحب آتے سامنے یا شہباز سینئر آتے سیکیٹری سامنے آتے یا اسلاح الدین صاحب آتے کیونکہ ٹیم مینجمنٹ کے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ سینئرز نے ذمہ داری نہیں لی اور سینئرز کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن اگر سینئرز کو منتخب کس نے کیا تھا اسلاح الدین صاحب تھے چیئرمن سیلیکشن کمیٹی اور انہوں نے کیوں نہیں ریزائن کیا یا پھر اگر میں بات کرتا ہوں حسن سردار صاحب اتنے عرصے سے ٹیم کے ساتھ ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں جوڑ رہے تھے لیکن جب سے جڑے میں پاکستان ٹیم کے کیا ریزلٹ ہیں یہ کوئی حسن سردار صاحب سے بھی پوچھے نا اب ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا گیا ہے شاید یہ فیس سیونگ کی کوشش ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے چار رکنی تحقیقاتی کمیشن کیا ریزلٹ سامنے لے کر آئے گا اتنی جلدی کچھ نہیں بدلنے والا پاکستان ہاکی کے ساتھ پاکستان ہاکی کی جو فیڈریشن آتی ہے وہ آتے ہی دعوے بہت سارے کرتی ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن جس وقت وہ جاتی ہے پاکستان ہاکی کو اور زمین کے اندر دھکیل کے چلی جاتی ہے یہ صورتحال ہے قومی کھیل ہاکی کے ساتھ بات کریں گے آج قومی کھیل ہاکی پر بھی اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بھی ضرور ڈسکس میں آئے گا کیونکہ کرکٹ ٹیم پہنچ گئی ہے جنوبی افریقہ دو ہزار بیس کا ایشیا کپ پاکستان کو مل گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل پاکستان کی پچھلے دس سال کی سب سے بڑی پروڈکٹ اس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا چھبیس میچز ہوں گے امارات میں جبکہ آٹھ میچز لاہور اور کراچی میں کھیلے جائیں گے پانچ میچز کراچی میں فائنل سمیت پاکستان سپر لیگ کی اگر میں بات کروں تو اس سے کئی سارے امور جڑے ہوئے ہیں اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے شاید ہیڈکوارٹر میں اتنا کام ہوگا کہ پورے سال بھی اتنا کام کرنے کو نہ ملے فیس ابھی تک جمع نہیں کرائیے کئی ساری فرنچائز نے اس معاملے پر بھی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اسی ہفتے ختم ہو جائے گی دس دن کی اور ڈیڈ لائن دیتی اس کے بعد کیا کٹوتی ہوگی بینک گارنٹی سے یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چھٹی ٹیم کا فیصلہ بھی ہوگا انیس تاریخ کو کون چھٹی ٹیم خریدتا ہے یہ بھی چیز سامنے آ جائے گی پاکستان سپر لیگ کے مسائل اپنی جگہ پہ دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ جیسی چیزیں ضرور جڑی ہوئی ہیں جو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ سے پراپر طور پر ہینڈل نہیں ہو رہی ٹیلیویجن رائٹس کی بات کر لیتے ہیں ٹیلیویجن رائٹس کا بھی فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ بھی اگلے ہفتے ہو رہی ہے اگلے ہفتے بہت سارا کام دکھائی دے رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ان تمام ایشیوز پر ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ آج گفتگو میں گفتگو کے لیے موجود ہے سٹوڈیو میں تشریف لیں پاکستان کے فارمو انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان کے یوت اولمپکس میں کوچ کے فرائض انجام دے چکے ہیں اس وقت ومنز کے سیلیکٹر بھی ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ وابست ہیں محمد علی خان صاحب شوک حلی بھائی ہاکی کی صورتحال کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک میں نے ٹوئیٹ پڑھا تھا ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت تستینیں چڑھا رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آج یہاں پر پہنچیں کیونکہ کئی سارے ایشیوز پر بات کرنا چاہتے ہیں آج جب میری ان سے بات ہو رہی تھی شوکی جان فارمو فرس کلاس کرکیٹر کئی جگہ پہ کوچنگ کی ساجید خان صاحب کیا کریں ہاکی کے ساتھ اور کیا کریں ہاکی سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ بھی فیڈریشن کا حصہ ہیں اس وقت بھی آپ ویمنز کے سیلیکٹر ہیں مینز کا یہ حال ہے تو ویمنز کا تو پتہ نہیں اللہ ہی بارے سے کہ کیا حال ہوگا محمد علی خان صاحب کیسے بچائیں قومی کھیل کو مرسم بھائی پہلا تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا جب سے کہ آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ ہماری جو ورلڈ کپ کی جو پرفارمس ہے بلکل ناکس رہی ہے اور ہم نے جو ورلڈ کپ کے جو میچز دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ٹیم منیجمنٹ اور پلیئروں میں ہم آنگی نظر نہیں آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی سینئر ایونٹس ہو جیسے ورلڈ کپ ہو گیا اولمپکس ہو گیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان لڑکوں کو چانس دیں کہ وہ کوئی اپنا ٹائٹل نام کر کے آ سکیں اور آخری ٹونیمنٹ اپنے نام کر سکیں گے ہم نے کوئی تاریخ رقم کر گیا لیکن ایسا نہیں دیکھنے میں آیا ان لڑکوں کو آپ دیکھیں ان کے ڈائی ڈائی سو تین تین سو میچز ہیں کوئی لڑکا ٹین چلا نہیں سکا کوئی ٹیم میں ہمانگی نہیں تھی محمد علی خان صاحب پاکستان ہاکی کی صورتحال یہ ہے کہ آگے ہوا پیچھے کھائی بلکل سچائی کی بات ہے اگر آگے کی بات کرتے ہیں جو سینئرز ہیں جن کو ہم بار بار لے کے آ جاتے ہیں ہر بڑے ایونٹ سے پہلے ہم سینئرز کو لاتے ہیں اس کے بعد پورا ملبہ سینئرز پہ ڈال دیتے ہیں پیچھے کھائی وہ جونئرز ہیں کہ جو اب تک سیٹل ہو کے نہیں دے رہے چاہے ان کو رولینڈ آلٹیمنٹس لا کے دے دو یا جو بھی لا کے دے دو کئی نہ کئی بہت بڑے فالٹس ہیں پاکستان ہاکی کے ساتھ جو سمل کے نہیں دے رہے ہیں راجپل صاحب ایک ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فیڈیشن نے پاکستان ہاکی فیڈیشن نے برگیریہ خالی سرجات کوکنش شہباز سینئر سیکیئرٹی نے انہوں نے جو منیجمنٹ نے جو چیز مانگی اس منیجمنٹ کو وہ دی انہوں کو ان کو گورا چاہیے تھا ان کو گورا لائکے دیا ان کی ڈیلیوں کا مسئلہ تھا برگیریہ گورا لائیں کالا لائیں بھئی ریزرٹ نہیں آپ کا بیک اپ تیار نہیں ہو پا رہا آپ کا جونئر ابھی کہاں ہیں جونئر کے کون سے ٹیم اینڈ آپ جونئر کھیلنے گئے کینیڈا کینیڈا کی پوزیشن کیا ہے آپ کے سامنے یہ وہ ریزرٹ کیا ہے دوسرا یہ کہ جب تک آپ کا بیک اپ تیار نہیں ہو جوائے ٹریپ اتنا طویل جوائے ٹریپ کر دیا یہ سب دکار کی بات ہے جناب دیکھیں کیا ریزرٹ ہے اچھا اس جونئر چلے مجھے بتائیں اس جونئر سے کیا ریزرٹ ہے دیوٹیڈ بہینے کے ٹورز کھائے جارے ہیں جونئر کو پیسہ ہے ڈیلیز دینے کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس کھلاری بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں وہ کشکول لے کے جانے کیلئے تیار بیٹھے ہوئے ایک ٹور سے پلیئر نہیں بنتے ہیں جو ورلڈ چیمپئن بننا چاہتی ہیں وہ آپ نے لائف میچز دکھیں ابھی اور آپ ہالینڈ کے اور آسٹریلی کی مثالیں دے رہے ہیں جو ایونٹ کھلنے ہوتے ہیں وہ چارچر سال سے وہ ایونٹ کی تیاری کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کو یہ مسئلہ ہے کون سا موقع نہیں ملا آپ مجھے بتائیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیم جاری ہوتی ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو ستیلی مہا کے طرح سلوک کرتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اٹھائیس تاریخ سے ٹورنمنٹ شروع تھا یہ ٹھیک ہے نا ٹیم کب گئی ہے آپ کی بائیس تیس تاریخ کو وہ بھی منتے کر کے کوئی یہاں سے پیسے مل جائے آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں آج بھی توقیر ڈار صاحب نے یہ بات کی کہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے ہر آدمی اپنی ایفرٹ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پاکستان سینئر کا کوچ بنا دو مجھے پاکستان سینئر کا منیجر بنا دو بات یہ نہیں ہے پیسے فیڈریشن کو ملتے ہیں کوچ کو نہیں ملتے ہیں حکومت فیڈریشن کو پیسے نہیں دے رہی ہے آپ فیڈریشن جو جڑے میں آپ فیڈریشن کو سیف کر رہے ہیں یہ پیسے کے بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ لڑکوں کا کام ہے کھلنا منیجمنٹ کا کام ہے ٹیم کو کھلانا اگر منیجمنٹ ٹیم نہیں کھلا سکتی ہے تو وہ استفاہ دے دیں ٹھیک ہے نا ہمارے جو کوچس تھے ہمارے جو ٹیم ہیں اس پہ کوئی ایسی ہمانگی نظر نہیں آئی آپ جرمنی کے خلاف میچ دیکھیں کہ آپ جرمنی سیمی فائنل کھیل رہا ہے ہمارے جو کوچس تھے وہ اتنے بھگلا گئے تھے کہ کمیٹیٹر نے ایک بات بولی کہ شاید یہ کوچس بھول گئے ہیں کہ گول کیپر کو چینج کرتا ہے اب یہ آپ کو مثال دوں آسٹریلیا نے آل آؤٹ جا کے پہنے چھے منٹ پہلے فائنٹ فورٹی فورٹ سیکنڈ منٹ پہلے اپنا گول کیپر چینج کیا چینج کرنے کے بعد وہ اٹیکنگ پہ گئے اٹیکنگ پہ انہوں نے گول کیا گول کر کے پھر گول کیپر کو بلا لیا تو یہ کوچس کا کام ہوتا ہے کوچس کو کھلانا ہوتا ہے پلیئروں کا کام دینا ہوتا ہے ساجد خان صاحب کون سے کوچ لے ہیں پاکستان ہاکی کے لیے کون سا علادین کا چراغ لے کے آ جائیں کہ وہ رگڑیں تو پھر پاکستان ٹیم دھوڑنا شروع کرتے ہیں گراؤنڈ میں تو کوئی دھوڑتیوی دکھائی نہیں دے رہی کوئی دم خم دکھائی نہیں دے رہا توکیردار کہہ رہے ہیں جب ہم تیسرے درجے کی ہاکی کھیل رہے ہیں تو ہم کھیل رہے ہیں تیسرے درجے کی ہاکی دیکھیں نصیمہ آپ اور علی بات کر رہے تھے بہت اچھا بات تو اس پر آگے بڑھائیں کومی کھیل ہاکی تباہ ہو گئی جس کھاکی کیم میں تین یا چار کوچس چینج ہو جائیں ایک مہنے میں کومی کھیل ہاکی کے جو کوچ ہے جس نے ریزائن کیا ایک آوریڈی گول کیپر کوچ کو لے آ کر اس کو گول کیپر کوچ کو ٹیم میں شامل کرا دیا جائے اور کچھ سابق جو مینجر تھے یہ کوچ تھے جو بٹھ ہیں جو یقینی طور پر وہ کٹ لیتے ہیں درنکے کی چوٹ پر لیتے ہیں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے کٹ کون لیتے ہیں ریحان بٹھ یقینی طور پر کس سے کٹ لیتے ہیں لڑکوں سے لیتے ہیں اور پچھلے پانچ سال کومی کھیلے دیکھیں کٹ کیا ہے دیکھیں ابھی چھوڑنا ہے محمد علی صاحب کٹ یہ جو پچھلے پانچ سال ہاکی میں لڑکوں کو پیسے لے کے کھلایا جا رہا ہے کومی کھیل ہاکی کو تباہ کر دیا برگیڈیا کھوکر نہاتی شریف آ دیئے پیچھ اپ کے سیکرٹی برگیڈیر کھوکر کو سیف کر رہے ہیں ارے برگیڈیر کھوکر نہیں برگیڈیر نسی میری بات پوری مکمل ہونے دیں پوری دنیا کی جتنی مارڈن ہاکی ٹیم ہے وہ چھے مہنے لگاتے ہیں تیاری کرنے کے لیے بہنت کرتے ہیں یہاں کومی کھیل ہاکی ایک مہنے میں تین کوچ انڈ کرتا ہے موجودہ اسلاح دین صدی کی حسن سردار ہاکی کھیلتے ہوئے بہت بڑا نام تھے مگر موجودہ مینجمنٹ میں زیرو پٹا ہے زیرو ہے جن کی واسے یہ ہاکی ٹیم سفر حاصل کر رہے ہیں پہلی تبا ہوا ہے کوئی بھی میچ جیتے بگر آئے گولکی پر کوچ جو دنیا ہاکی میں بہت بڑا نام تھا شاہد علی خان جس نے ہاکی گولکی پر بہت مارڈن گولکی پر ٹریننگ کی بہترین سہولت دی مگر ایک لاہور کی ایکیڈمی کے جو چیف کوچ ہے توکیردار کی ایکیڈمی کے مندے کو جو صحیح طرح ہاکی بھی نہیں کھیلتا اس کو کومک ٹیم میں جا کر اس کو لے لے گا شاہد علی خان صاحب کی بہت بڑا نام ہے پاکستان ہاکی کا اگر ہم بات کرتے ہیں بہت بڑا نام پاکستان کا اگر ورلڈ کلاس جو گولکی پر جائیں اگر ساری دنیا کی تاریخ اٹھائیں گے تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہم نے ان کو گولکی پنگ کوش تو نہیں لگایا لیکن اس شرائمناک شکست کے بعد جو چار رکنی تحقیقاتی کمیشن من ہے اس کا رکن انہیں مقرر کیے اس کا کلفون لائن پر آل اوٹ کا حصہ ہے اسلام علیکم شاہد علی خان صاحب وعلیکم السلام نسیم کیا آلیں آپ کے ساجد سلام آپ کو بھی وعلیکم السلام سر محمد علی خان صاحب کو سلام نہیں کر رہے آپ نہیں رضل دیکھنے رہا ہوں میں بات محمد علی کو بھی سلام سلام علیکم شاہد بھائی ٹھیک ہے میں نے کہیے فیڈریشن کے ساتھ کوئی فیڈریشن کے قریب جانے شاہد علی خان صاحب آپ کو تحقیقاتی کمیشن کا حصہ بنایا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے میں ابھی تحقیقات پر تو آتا ہوں لیکن سب سے پہلے اگر توکیر ڈار یہ بات کر رہے کہ ہم تیسرے درجے کی ہاکی کھیل رہے اور فیڈریشن کے دفتر کو ہم نے مرکز بنایا ہوئے نوکریوں کا سابق اولمپینز نے تو اس پر درہ پہلے روشنی ڈالیں دیکھیں اس حوالے سے جس طرح سے تحقیق ڈار نے بات کی ہے تیسرے درجے کی وہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے پلیز جس طرح سے جرمنی کے خلاف کھیلے میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھی ہاکی کھیلے اس کے باوجود کہ ان کی پرپریشن اس حساب سے نہیں تھی جس حساب سے ورڈ کپ کی ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو میں فیڈریشن کو قصور ورد چراتا ہوں کہ جس حالات میں پاکستان ٹیم وہاں گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لاس مومنٹ تک پتا نہیں تھا کہ ٹیم جائے گی نہیں جائے گی تو میرا خیال ہے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور اس حالات کے حساب سے اگر ہم ہم مانگتے ہیں کہ آپ ٹاپ کلاس ہاکی کھیلے تو بہت مشکل ہے اور جہاں تک انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ اس فیڈریشن نے جس طرح سے آپ کو بھی پتا ہے جس طرح سے نوازہ ہے اپنے دوستوں کو اپنے ان کو جو جس طرح سے انہوں نے ساری فیڈریشن اس کے علاوہ اس جونئر ٹیم میں اسوسییشن میں ان کی انٹرفیرنس رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا فوکس ہاکی پہ تھا ہی نہیں بکل فوکس آپ کو دکھائی نہیں دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن ان کے ٹاپ آفیشلز کا توکی ڈار آنے کے بعد اسطیفہ دے دیتے ہیں وہ یہاں سے ہیٹ کوچ بن کے جاتے ہیں لیکن بینچ پہ ریان بٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دانش کلیم نہیں ہوتے تو جب اس طریقے کہ فیصلے ہوں گے آپ آپ ڈیسیشن ہی نہیں لے پارے شاہد علی خان صاحب بلکل میں یہ اول کو توکی ڈار کو جب بنایا تو میرا خیال ہے جب سے ہاکی چھوڑی ہے وہ انٹرنیشن ہاکی سے انبال نہیں رہے بے چک وہ ایک 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 ایسیم کو رنگ کر رہے ہیں اور کافی کافی انہوں نے وہاں سے پلیز بھی تو وہ کیا حسن زردار صاحب کے دوست تھے نہیں بلکل حسن زردار بھی میں سمجھتا ہوں گے پچھلے تیس چالیس سال سے انہوں نے پاکستان ہاکی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا وہ اپنے قسم میں وہ نوکری کرتے رہے سب سے پہلے تو کسٹم کی ٹیم بیس سال سے کسٹم کی ٹیم ہی نہیں ہے وہاں انہوں نے ناٹیم بنائی اسلاح الدین سمی اللہ حسن صدر رنیم کان میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہاکی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں یہی آرہ یعنی کہ جو بڑے نام ہیں اس ملکے وہی ہاکی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر نصیم اگر پی اے کی ہاکی ٹیم میں نہیں رہے اور میں پی اے میں بھی رہا ہوں تو کیا فائدہ میرا یہ لوگ کی ہے اپس سم میں رہ کے فائدے اٹھاتے رہے پرپوشنل ہے جب ہاکی کو چلانے کا وقت آیا بنانے کا وقت آیا تو کسی میں پی بیک نہیں کیا پہ کچھ صحیح بات ہے اب یہ تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا یہ کیا فیس سیونگ ہے کیا ہے کیا سمجھ میں نہیں آرہا اس ریزرل کے بعد آپ کس چیز کی تحقیقات کریں گے آپ اس چیز کی تحقیقات کریں گے کہ ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق تھا ہماری ہم آنگی میں بہت زیادہ کمی دکھائی دی تھی کوئی سینئرز پہ الزام لگا رہے کوئی اور الزام لگا رہے کس چیز کی تحقیقات ہوگی شاہی صاحب بالکل یہ تحقیقاتی کمیشن آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہی بنتے ہیں لیکن اگر اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ کیا وجہ تھی اس سے دو سال تین سال اس فریڈریشن کے اوپر میرا خیال ہے جتنے پیسے جورمنٹ نے دیئے میرا خیال تا 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 تور کی لوگ بات کر رہے ہیں تو اس حساب سے کیا حقیق اندر کیا کیا اس فریڈریشن نے کوئی روڈ میپ تھا کوئی کوئی ڈیولپمنٹ کام کیا کوئی پاکستان سینئر جونئر آپ کی تیمیں بنی تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تحقیقات یہاں سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر اس تیم کی پرفارمنس کیوں اچھی نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے ٹورنمنٹ کے لیے فریڈریشن آپ کی تھی نہیں تو آزادہ نہ تحقیقات کرنے دی جائے آپ کو کیا ڈاؤٹ ہے کہ آزادہ نہ تحقیقات نہیں بہت سی چیزیں اگر ٹیم مینجمنٹ کو دیکھا جائے تھا وہ سینئر پلیس پہ ڈال رہی ہے سینئر پلیس کا کہنا کچھ اور ہے وہ مجھے بھی کئی پونز آ رہے ہیں پلیس کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کمیشن میں بلائیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کیا وجوات ہیں تو دیپنیٹلی یہ سب چیزیں جو ہے میری ابھی بات ہوئی ہے رشید جونئر صاحب سے بھی تو میں نے یہ ضرور ان کو سیجیشن دیئے کہ آپ سینئر پلیس کا بھی ورزن نے ان کو کمیشن کے آگے ان کو اپنی سفائی کا موقع ضرور دیں ادھر سے بھی بہت سی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ نے کیا کیا وہ سینئر پلیس کو کیوں پوریہ ٹارنمنٹ دیا سینئر پلیس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیلیکشن کمیٹی کیا کرتے کمیشن میں اگر بات ہوئی کھل کے تو میں تو اپنی انڈیپینڈنس رائے ضرور دوں گا یعنی شاہد علی خان صاحب بلکل دیجئے گا اس وقت پیٹرن جو ہیں وہ پاکستان حوکی فیڈریشن کے کوئی اور نہیں اس ملکہ بہت بڑا نام ہے سپورٹس کا عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان ہے تو سجیشن اب جانی چاہیے اٹلیسٹ اٹلیس ایک تگڑی سجیشن جانی چاہیے کہ سیر اس کو کیسے بچائیں کیونکہ ایک اور چیز جاتے جاتے مجھے بتائی گئے جو فرانزک آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے بینال صوبائی رابطہ کی منسٹری نے بہت ضروری ہے کہ آڈٹ ہونا چاہیے پچھلے دس پندرہ سال کا کس فیڈریشن کو کتنے پیسے ملے اس نے ریزلٹ کیا دیا دلگو نظیم آپ نے صحیح بات کی ہے جب لالس لالس ایڈریشن گئی ہے آنا مجھائی سات کرو روپے کا ان کے پر اتنا سکت آڈٹ کیا ہے اس پر احتساب کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ضرور ہونا چاہیے اور ایسا احتساب ہونا چاہیے آنے والا کوئی بھی سیکسی ہو تو وہ سیکسی نہ بنے بیکولا تینکیو ویری مچ گریٹ شاہد اشیر خان صاحب آپ اس ملکہ بہت بڑا نام ہیں ہم ترز گئے ہیں اب ان ناموں کو اب رزوان سینئر چلے جاتے ہیں اگر انفٹ ہونے کے بعد تو لوگ یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رزوان سینئر نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا لیکن شاید علی خان کا کوئی نعم البدل نہیں تھا وہ کھلاری اب ہمارے پاس دیکھنے کوئی نہیں ہے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کئی اور سارے ایشیوز ہیں کرتے ہیں والاوٹ میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کہہ رہے ہیں خومی کھیل ہاکی پر جو صورتحال ہم نے دیکھی بھونشور بھارت میں بہت ہی افسردہ صورتحال تھی اب ایک اوپن لیگ کرانے کا پلان ہو رہا ہے جس میں جو ٹیمیں پارٹ سویٹ کر رہی ہیں نیپال کازکستان ازبکستان اغوانستان کیا ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کم از کم ٹیمیں آئیں آنا ضروری دکھائی دیتا ہے اور سپانسر بھی ایک آگے ہے کہ جس نے پہلے جا کے ٹیم کو بھی سپانسر کیا بھونشور میں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے اقدامات لینے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے ایک ایگزیمپل بلکل ہے آج میجر جنرل محمد سعید صاحب ڈائریکٹر جنرل رینجر سن نے آٹھ خیرانیوں کو نوکریہ دی یہ بہت بڑا امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ کام کراچی ہاکی ایسوسییشن نے کیا کراچی ہاکی ایسوسییشن کے صدر جنید علی شاہ صاحب نے ایک سیلیکشن کمیٹی بنائی تھی جس میں فارمر اولیمپین سمی اللہ بھی تھے اس میں ہنیف خان صاحب بھی تھے اس میں حیدر حسین بھی تھے یہ تمام لوگوں نے جو ہے ایک اور ورلڈ کپ کھیلے وے کھلاڑی بھی اس ٹیم میں شامل تھے لیکن آٹھ کھلاڑیوں کو نوکریہ دی یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے میں ذرا اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک سوٹ آپ کو سنوا دیتا ہوں کیا کہا اس وقت سیکیٹری کراچی ہاکی ایسوسییشن نے جب شکریہ ادا کیا میجر جنرل محمد سعید صاحب کا ذرا وہ سن لیتے ہیں پہلے کراچی ہاکی ایسوسیشن جنہوں نے یہ سیکیٹری کراچی ہاکی ایسوسیشن اس پہ مجتمل تھی اور یہ ٹیم سیکیٹ کر کے دی اور میں پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے کراچی کے پلیئرز تھے انہوں نے وہی ٹریننگ کری جو رینجرز کے جوان کرتے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ سے پورا مطبع کوئی ایک بھی ریزن کی ویعہ سے یا کھلاڑی تھوڑا سا آئیس لیتے ہیں کوئی جبھی انہوں نے نہیں کیا اور پوری ٹریننگ کری اور وہ اپائنٹ ہوئے اور انہوں نے مطبع آج وہ انٹرسیکٹر ہاکی چیمپیشپ کھیل ہوئے ہیں دی جی رینجر سن میجر جنرل محمد سعید صاحب نے ایک اور ہمارے اوپر احسان کیا سن کی عوام پہ کہ ایک لڑکا محمد آمیر جو گول کی پر کھیلتا ہے جو جس کے پاس گھر نہیں تھا جو کراچی ہاکی ایسوسیشن کے بہار سوتا تھا گاڑیاں واش کرتا تھا اس کو آتے جاتے جب ہمارے پریزنڈ ڈاکٹر جنید علی شاہ جب کراچی ہاکی ایسوسیشن آتے تھے تو ان کی نظر اس پر پڑتی تھی اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کری کہ اس لڑکے کو یہاں پر اندر جگہ دو اور اس کو کھلاو اس کی ہائٹ مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ لڑکا بھی ہم نے جب اس کو ہاکی سکھائی اور چھے مہینے ہوئے تھے اور جب جو سوشل میڈیا پہ جب آمیر کا چلا کے وہ ایک گاڑی واش کرتا تھا اور اب ہاکی کا پلئر بن چکا ہے تو ڈی جی رینجرز نے فوراں اپنے جو سیکٹر کمانڈر برگیڈر شاہد صاحب کو کہا کہ اس لڑکے کی ڈاکومنٹس آپ لیں اور اس لڑکے کو رینجرز میں رکھیں تو ہمارے پاس کال آئی برگیڈر شاہد صاحب کی جو سیکٹر کمانڈر بٹائی رینجرز تھے اور ونگ کمانڈر میجر ایاز کی اور انہوں نے اس میں بہت بھاگ دور کی اور اس لڑکے کے ڈاکومنٹس پک کیے اور جوہنا اس کو رینجرز کی ٹیم میں اپائن کروایا اور وہ آج رینجرز کی ٹیم بٹائی رینجرز کی ٹیم کا حصہ ہے تینکیو ویری مچ ڈی جی رینجرز کیونکہ ضرورت اس بات کی دکھائی دیتی ہے نہ کہ سابق اولمپینز نوکری کا مرکز بنا لیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دفتر کو ان بڑیاں دینی ہوگی اگر کھیل کو بحال کرنے اور پھر ساجد خان صاحب ابھی جو بات کر کے گئے شاہد علی خان صاحب کسٹم سے تعلق رکھتے ہیں محمد علی خان بھی اتنے بڑے بڑے نام کسٹمز میں تھے شاہد علی خان ہاکی کے لیے کم از کم پی آئی کی ٹیم کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ تو کریں کسٹمز میں اتنے بڑے بڑے نام تھے ان کو ٹیم بنانے کبھی موقع نہیں ملا محمد علی خان کو کبھی کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے ایک ٹاسک اٹھا کے دیتے ہیں گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں بچے گھون رہے ہوتے ہیں ان کو لے آکے کھلا رہے ہوتے ہیں یہ پروپر ٹیم ہونی چاہیے دیکھیں محمد علی ایک واحد آخر پی لیے رہتے ہیں جب کسٹمز میں جو پہ تھی اس کے بعد محمد علی کو جسو ٹیمیں ملی انہوں نے اس طرح کی کوشید کی مگر اس طرح کے جو آپ نے نام لیے اسلاع الدین صدیقی حنیف خان سمیہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں حسن سردار حسن سردار جنہاں ہاکی کے لیے بہت کام کی یہ ہاکی نے ان کو بہت کچھ دیا مگر جب مورڈن ہاکی میں یہ آئے تو انہوں نے ہاکی کے لیے کچھ ایسے کام نکلے اسلاع الدین صدیقی نے دکٹر محمد علی شاہ کے گراؤن میں قفضہ کر لیا دکانے بیج دیں اسی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کی تحقیقات دونے جیو دکانوں کے پیسے کہاں جا رہے ہیں اور جس طرح آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک نیوز چلائی ہے اس کا میں دی جی رینجر صحیح صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی عالی پروگرام کی کوشت ہی ہوتی ہے صحیح صاحب جو دی جی رینجر صاحب ہے خاص طور پر ہم یہاں پر سپورٹ لبر ہیں خاص طور پر ہاکی والے ان کو انوائیڈ کرتے ہیں تو بہت سے ہاکی کے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں مگر ہمیں یہاں پر ذکر کرتے ہوئے اس لئے ضروری کہوں گا کرکٹ والوں کو بھی چاہیے دی جی رینجر صاحب کیونکہ کرکٹ لبر ہیں ہاکی لبر ہیں فوٹبال لبر ہیں جہاں جہاں سپورٹس ہوتی ہے تو ان کو کوشت کرتے ہیں حوصلہ افضائی کریں تو یہاں پر اس پلیٹ فارم کے طور سے ہمارے جو کیسیز کے ساتھ ہیں ایک بڑا ٹرنومیٹ کرانا چاہ رہے ہیں اور اس کی جتنا در ندی عمر کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی کیسیز یہ ایشیا کی بہت بڑی نرسری ہے اور ندی عمر صاحب جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اور ڈی جی رینجر صاحب یقینی طور پر اس سے بڑھ کر حوصلہ اضائی کر رہے ہیں کرکٹ ہمارا کھیل اتنا مقبول کھیلیں یہاں پر اگر جس طرح کیا ہم بات کرتے ہیں صاحب نے جس طرح ہاکی کے کھلاڑی کو جاب دی ہیں اور یہی طرح کرکٹ کے کھلاڑی فوٹبال کے کھلاڑی ہاکی کے کھلاڑی کے ساتھ ساتھ بہت سے کھلاڑی ایسے بے روزگار ہیں تو میرے اس پروگرام کے تغسط سے ہمارے ملک کے مطلب اتنا بڑا نام ہے تو اس سے ریکویسٹ کریں گا اور نوجوان کھلاڑوں کی اوصلہ اضائی کریں جس طرح پاک فوج اور جتنی تمام ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور ڈی جی رینجر صاحب کورٹ کمارڈ صاحب اور آرمی چیف جو خود ایک سابق کرکٹر ہے انہوں نے ہمیں چاہے سپورٹس کو بہت زیادہ کام کرنے کی کوشت کی اور آج پاکستان علمدللہ پاکستان سپر لگ ٹھائٹ ایڈیچن کا فائنل ہوا اور فورڈ ایڈیچن کے پانچ میچ کراچی میں کھلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہو جائے گی ندیم عمر صاحب کی آپ نے بات کی دو سال پہلے مجھے یاد ہے کہ ڈی جی رینجرز نے ایک ایونٹ کر رہا تھا میں بھی وہ میچ کھیلا تھا جس میں ندیم بھائی خود بھی کھیلے تھے وسیم اکرم مہین خان وسیم اکرم ہماری ٹیم کے کیپٹن تھے سامنے والی ٹیم کے جعوید میاداد کیپٹن تھے اور ملکہ کولیبریشن کے ساتھ انہوں نے کو جب بھی ہوتا ہے تو ندیم عمر بھائی تو ہر جگہ پہ ساتھ کھڑے وے دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ کس کے ساتھ کھڑے وے آپ کسٹمز کی ٹیم نہیں بنا پا رہے محمد علی خان صاحب آپ کو ویمنز کا سیلیکٹر انہوں نے لگا ہے ویمنز کی کونسی ٹیم بن رہی ہے مجھے بتائیں کیچے کی چلیں کچھ لڑکیاں جو ہے وہ پریکٹس تو کر رہی ہیں حنیف خان صاحب جا کے خود جا کے کئی نہ کئی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں آپ کی اگر کراچی ہاکی ایسوسییشن میں کامرہ آن اشرف اور کامرہ ابراہیم میں بات کر لیتا ہوں تو کیا ریزلٹ ہے آپ مجھے بتائیں میں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں مبارک بات دوں گا ڈی جی رینجر صاحب نے آٹھ لڑکے نومینیٹ کی ہیں اور کتنی ضرورت ہے اس وقت محلی ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی ایسوسییشن جو بڑا اچھا کام کر رہی ہے کے ڈی اے میں بھی انہوں نے لڑکے کیے ابھی وارٹر بورڈ میں بھی سلسلہ چل رہا ہے رینجرز کے بھی لڑکے آگئے یہ بڑی خوشائن بات ہے اس لیے مجھ سے زیادہ بہتر کون جا سکتا ہے کہ نائنٹی فور کے بعد اپائنمنٹس کے بعد میرے اپائنمنٹس کے بعد آج ساکسٹم میں اپائنمنٹس نہیں ہوئے میں نے خود سمسان کار دی میں نے کلیکٹر صاحب نے جو ہمارے کلیکٹر تھے افتخار صاحب ڈاکٹر افتخار صاحب ان کی کوششوں کے ذریعے ہم نے کانٹیک دیا لڑکوں کو دردہ دردہ روپے لیکن وہ ایسوسییشن کا مسئلہ ہو گیا ایسوسییشن جب بیش میں آ جاتی ہے یونین آ جاتی ہے تو اس پہ ہم وہ سفر نہیں کر سکتے پروپر نہیں کر سکتے سال ڈیر سال ہم نے اس کو کنٹینیو کیا عرب پتی بن گئے ہیں آپ کے جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کروڑ پتی تو نہیں عرب پتی بات کروں اور باکستان حوکی کو کیا ریزلٹ دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارا پروپر دپارڈمنٹس نہیں ہے کسٹم کا ایکچولی پہلے جب ہم لوگ تھے تو اس ٹائم دپارڈمنٹس آئے اس لئے اس پہ ہانی افخان اب دپارڈمنٹ کیوں نہیں ہے اس لئے ہماری اپارڈمنٹس نہیں اپاری ہے ہم نے کوشش کیا ہے سیمی اللہ صاحب جب تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کری جب باجوہ سیکیٹری تھے تو ہم نے جب لڑکوں کو لسٹ لی تو کوئی نون میٹرک تھا کوئی میٹرک تھا تو میٹرک پہ افران کو نومینٹ کیا جاتا ہے نون میٹرک پہ نہیں کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ کام بیچ میں رک گیا اور جہاں تا یہ ایسیسیشن پہلے بھی تو کئی نون میٹرک آتے رہے ہیں گیم گیم ہے ان کی نون میٹرک میں آپ کو پرمنٹ افسر والی تو نوکری نہیں مل سکتی ہے آپ کو سپائی لیویل کی مل سکتی ہے ایک اولمپینز گیا انٹرنیشنل پرنیلو ارے آپ سپائی کی دے دیں بڑی بیرزگاری ہے یہاں پہ ابھی میری دو چار دن پہلے ہی میری ایسیسیشن کے جو جو ان سے میری بات ہوئی ہے تفصیل یہ ہے انہوں نے بولا کہ آپ ایک لسٹ بنایا پورے پاکستان سے لڑکے لیں اور میں انشاءاللہ تعالی آن قریب کہاں سے لائیں گے پاکستان میں لڑکے اس ریزرل کے بعد کون آئے گا حاکی کھیلنے کے لیے ہم نے ابھی ہم نے جونئر لیویل میں کام کرنا ہے ہم نے جونئر لڑکے لے کے آنا ہے جو پانچ سات سال ہماری ٹیم کو نومینیٹ کر سکیں اور آگے تک ہماری سینئر ٹیم بھی کھیل سکیں اور جونئر ٹونٹی ون تک بھی کھیل سکیں تو ہماری مدری خان صاحب کی ہم نے کوششیں دیکھی ہیں ابھی بھی یہ کسٹمز میں جب ٹیم برانے کی بات ہوتی ہے ساجد بھائی نے بتایا کہ ہم آپ پر پریشر آتا ہے تو بھاگ دور کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بولا نا آپ گلے بولے سے ٹیلنٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جاتے ہیں کہ کھل لیں انسینٹیف نہیں ملنا ہم لوگوں کو یہ سویل عباس ہمارے پاس سے کھیلا عمران وارسی ہمارے پاس سے کھیلا شاکیل عباسی ہمارے پاس سے کھیلا آپ نے کتنی دفعہ آپ کے جتنے بڑے نام کسٹمز میں آئے اگر میں ان کی فیرز بتاؤں اور وہ جا کے اگر بیٹھ جاتے کسٹم آؤس کے سامنے ہم احتجاج کرتے ہیں بھار بیٹھیں گے ہمارے ادارے میں جس کھیل کو ہم نے کھیلا ہے وہ نوکریاں بھال کرو میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوتی لیکن سب اپنے اس میں لگے رہے نا سب نے نوکریاں کی سب مزے کرتے رہے انجوائے کرتے رہے جو بنیادی چیز تھی اس پہ کام نہیں کیا لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب ذرا اس کو دیکھئے گا ضرور ایک تو احتساب ہونا چاہیے جو آپ نے ہر جگہ پہ احتساب کیا ہے مالی احتساب ان کا ضرور کریں کہ انہوں نے خراجات کہاں کیے اور کہاں خرچ ہوئے کیونکہ جب کئی تیم جا رہی ہوتی ہے بچے بیٹھے ہوئے ڈیلیز مانگ رہے ہوتے ہیں یہ حال ہے پاکستان ہاکی کا ان کو دینے کے لیے ان کے پاس ڈیلیز بھی نہیں ہوتی کروڑ روپے انہیں ملتے ہیں وہ خرچ کہاں ہوتے ہیں اس کا بھی احتساب لیں اور ذرا کچھ بدلیں کوئی نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ قومی کھیل میں بھی لے کریں ایک بریک بریک کے بعد آتا ہوں تو ذرا کچھ کرکٹ پر بات کریں گے اللہ اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہاکی کی صورتحال ہمارے سامنے ہمارے ملک میں کھیلوں کو اتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورٹ کا کوئی ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے ہم یہ امید کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب آئے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی ہم نے دیکھا ماضی میں جب حکومت تھی تو گراؤنڈ کے اندر ہیلیکاپٹرز اترا کرتے تھے اور وہاں پہ بقاعدہ جلسے ہوا کرتے تھے یہی صورتحال ہم پاکستان سپورٹس بورٹ کے کامپلیکس میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا الیکشن سترہ تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اور فٹبال جو کھیلنے والے لوگ ہیں وہ بھار بیٹھ کے دیکھیں گے اگر سیاسی اکھاڑا سپورٹس کی جگہوں کو بنانا ہے تو پھر عمران خان صاحب سب آپ کی جانی بھی دیکھیں گے کہ پھر یہ کیسی تبدیلی ہے تبدیلی تو سب سے پہلے آپ کا اپنا شعبتہ کھیل یہاں پر تو آنی چاہیے مجھے پتہ ہے آپ کے بہت سارے مسائل ہیں اور بھی لیکن اگر سیاسی اکھاڑا بن رہے ہوں گے میدان تو پھر کون کس کی جانب دیکھے گا سب آپ کی جانب دیکھیں گے کسی اور کی جانب نہیں دیکھیں گے خان صاحب تھوڑی کرکٹ پہ بات کرتے ہیں ساجید خان صاحب پاکستان ٹیم پہنچ گئی ہے ویشیو ویری گوڈ لک آپ کے ہمارے سب کے سرفراز کو پاکستان ٹیم کے ایک کھلاڑی کو کہ وہ اچھا پرفارم کریں دیفیکلٹ ٹوئر ہے تمام چیز دوہزار بیس کا ایشیا کپ مل گیا کئی نہ کئی کوئی جیت دکھائی دی پاکستان کرکٹ بورٹ کی اس ایشین کرکٹ کانسل کے اجلاس میں درستی بہت خوشائن بات ہے مگر انڈیا پھر آڑے آئے گا اور وہ خود یہاں پر انوال نہیں ہوگا اور وہ خود چاہتا ہے میں یہاں نہیں آؤں اور اپنے میچز نہ کھیلوں دیکھیں ابھی تر لاسٹ ایشیا کپ تھا انڈیا نے میزبانی کی لیکن وہ امارات میں ہی ہوا پاکستان بھی نہیں کھلنے کیا تھا تو ہم تو اپنی کرکٹ کھیلی امارات میں رہے میزبانی جانے کا تو کہیں سے خطرہ دکھائی نہیں الحمدللہ بہت خوشائن بات ہے موجودہ حکومت کو کریٹ جاتا ہے پی سی بی کے چیئرمن کو جاتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اور جس طرح سعود افریقہ پہنچ گئی اور کپتان کا بیان آیا جمعے کے نماز پڑی تمام کھلاریوں سعود افریقوں جان زبر میں اور یقینی طور پر جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان پور امید دیں اس ٹیم کے کھلاریوں بڑا مشکل ٹور ہے اور یقینی طور پر آج وزیراعظم سے یاسر شاہ کی ملاقات ہوئی اور بہت خوشائن بات ہے فاسٹڈ دو سو ٹیسٹ ویکٹر لینے میں عمران خان صاحب نے اس کو مبارک بات دی مگر یاسر شاہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کپتان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا ہمارے بیٹس پین اسپینروں کو نہ کھیلنے نسیم راجبود دنیا میں آپ میں خیال بیس سال سے پروگرام کر رہے ہیں اور یہ باتیں کسی بھی کھلاری کے لیے اس طرح کی بات کو منشن نہیں کیا جاتے کیا کہا یاسر شاہ نے کہا امی بھائی نے پوچھا ان سے کیا ہرنے کی وجہ کیا آپ کی بھی امی بھائی ہو نہیں بات ہی بڑا نام ہے پاکسان کرکٹ کا عمران خان نام ہے آپ تو ساتھ نہیں کھیلے نا امی تو ان کے جو قریبی دوست تھے وہ کہتے تھے دیکھیں بات یہ جب عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا اور کیا ہرنے کی وجہ تین اگنس نیزویلینڈ تو انہوں نے ہمارے بیٹس پین نیزویلینڈ کے اسپینروں کو تو صحیح نہیں کھیل سکے بعد یہ ہمارے پاس عزر علی عصر شفیب بابر حارس سویل صحیح تو نہیں کھیلے وہ آپ مجھے بتائیں ہم نے کس کس کو وکٹے دیئے ہیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو وکٹے دیئے دیئے ہیں ہم نے جو اسٹیلیا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا اجاز پٹیس نے ڈیلیو کیا ہے سیریز کے اندر وہ پتا چلتا ہے من آف دی میچ بن کے باہر نکلتا ہے ہم نے تو سپینرز کو وکٹے دیئے ہیں نسیم جب اپنی ذمہ داری کے احساس نہیں ہوگا جب بیٹس میں تو یاسر شاہ نے کیا غلط بولا کیا غلط بولا نہیں یاسر شاہ کو مطلب بولا یا اتنی بڑی غلط بات ہے یہ غلط بات ہے بیٹس میں اگر یہ ذمہ داری نہیں نہیں بات سکتے اگر یاسر خان صاحب نے پوچھا کہ یہ سیریز ہارنے کے وجہ کیا ہے کیا یاسر شاہ مو بند کر کے بیڑے آتے کچھ نہ ہو بتانا تھا ان کو وہاں پہ انہوں نے ہی پوچھا ہوگا تو بولا ورنہ یاسر شاہ خود تو نہیں بولتے دیکھیں نسیم جب اس سے اندازہ لگا لیں جب ہمارے پاس ستہ ٹیس کے علاوہ ساٹھ ٹیس کے علاوہ پچاس ٹیس منچ کھیلے میں پلئیر موجود ہیں جب ایک اپنے ہوم کراؤنڈ پہ اسپینروں کو نہ کھلیں گے کل کو وہاں جاگے کہ ہم فات بولا ہم سے نہیں کھیلے جائیں گے ایک سو پینٹالیس ایک سو پچاس کی پیسے وہ بولے کریں گے اور ساؤت افریقی وکٹے آف دا وکٹ بہت تیز بھی ہوتے ہیں سوئنگ بھی ہوتا ہے بارہ بڑا ایمپورٹن ایشو آج جو ورات کولی اور وغیرہ نے بیٹنگ کی ہے نا آج وہ دیکھیں بیٹنگ کیا کی اگینسٹ آسٹریلین پرت کی پچھ پہ یہاں گیند آرہا تھا وکٹ کی پر اس طرح پیشے کھڑے ہوکے یہاں گیند لے رہا تھا لیکن بیٹنگ کی تھی کھڑے ہوکے بتایا تھا دل کا کھیل جہاں سے مضبوط ہونا چاہیے جب اس کا دل بڑا ہوگا اور جو اپنی دل مداری لے کے کھیلے گا تو وہ ہمیشہ بڑے دل کا پلئر ہوتا ہے جب چھوٹے دل ہوں گے جس کو اگلے میچ چالیس سن کرنے کے عادت ہو اور جس طرح امام اللہ کے جو بال لگنے کے بعد فقر جس طرح ہمارے بعد بڑا چپ لے رہے مگر بہت سے کھلاڑیوں سے امید ہے ابھی سیریز شروع نہیں ہوئی ہے 26 ساری کھلاڑیوں جو باکسین ڈیپ جو ٹیس میچ کھلے جائے گا بہت اچھی کرکٹ کھل جاتی ہے مگر پاکستان کے کھلاڑیوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے مگر آج پھر سابق کپتان نے ایک سنہ کا بیان دیا مگر دوبارہ میں توبہ کا رکھ اس طرف کروں گا شاید آفریدو کو یہ زیب نہیں دیتا یہ بیان دے کے دوبارہ آپ نے آپ کو زندہ رکھنا اور جیسے ایکس کرکٹ زہیر عباد نے دیا ہے محسین خان نے دیا یہ کیا ہو جاتا ہمارے کھلاڑیوں کو بیان دینے کا توبہ کا رکھ سفرات کی طرف کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں ایک بات تو رائے دینے کا حق سب کو ہے یہ ڈیسیشن لینا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے اگر زہیر عباد صاحب جیسا ایشین بریڈمن بات کر رہے ہیں محسین حسین خان پی سی بی کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن بات کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں شاید خان آفریدی شاید خان آفریدی وہ پلیئریں انگلینڈ کے ٹور پہ گئے تھے تینوں فارمیٹ کے کیپٹن تھے اور پہلے ہی ٹیسٹ کے بعد انہوں نے کپتانی چھوڑ دی تھی کہ میں اس فارمیٹ کا نہیں ہوں سرفراز مختلف ہیں میں آپ کی بات سے بلکل شاید خان آفریدی کا جو کھیلنے کا انداز ہے سرفراز کا مختلف ہے لیکن اگر اتنے لوگ بات کر رہے ہیں کئی سرفراز پیسے پریشر کم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں آپ کراچی لاہور کی بات کرتے ہیں یہ تو تینوں کراچی گئیں دیکھیں ٹائمیں غلط ہے اب یہ آپ کی ٹیم سوڈ افریدی کا پہنچی اور آپ اتنے بڑے کپتان ہیں میں رہا ہمیں شاید آفریدی ایسا بڑا کرکٹر جو دنیا میں بہت ہائیڈ ہوتی ہے بیان کی بہت ویلی ہوتی ہے ان کا ٹائمیں بہت غلط ہے پاکستان کرکٹر سوڈ افریقہ پہنچی ہے اور ان کو یہ بیان نہیں دینے چاہیے شاید اور سرفراز کی انڈریسٹینڈنگ میں نے دیکھی ہے جس وقت شاید کیپٹن ہوا کرتے تھے کراچی کے بھی لیٹ کر رہے ہوتے تھے تو شاید اور سرفراز بہت قریب ہوا کرتے تھے شاید کی طرح میں جب بہت سے لوگ انڈریسٹینڈنگ اچھی رہے ہیں ایمیش دا سے اچھی ہے یونس خان اندوستان پاکستان یقینی طور پر بہت سے ایسی چیزیں ہیں تو یقینی طور پر جو نظر آتی ہیں اور واضح طور پر دوہ دار نو کا ٹونٹیوٹی ورلڈ کپ کی بات کروں آپ کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے کہ شاید خان افریدی کو اس ٹائم پہ کہ جب چھبیس تاریخ سے ٹیسٹ میچ کھلنا ہے پاکستان نے اور پہلے ٹیسٹ سیریز ہے تو یا اس وقت بیان نہیں دینا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ والی بات آرام سے کہہ دیتے ہیں میں سمجھ چاہتا ہے آرام آلہ کام ہی نہیں کر رہا انہوں نے بھی تو وہ گر کوشیت نہ رکھا جس سے دوسروں سے رکھا دیکھیں رائے دینے کا پھر میں کہہ رہا ہوں حق سب کو ہے ڈیسیشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے لینے سرفراز احمد نے اگینسٹ آسٹریلیا جو ایننگ کھیلی ہیں دونوں ایننگ لا جواب کھیلی ہیں تھی پاکستان نے وہ ٹیسٹ میچ جیتا فخر ان کے ساتھ تھے بہادری اصل چاہیے ٹیم میں بہادری نہیں ہے بات یہ کرنی چاہیے تھی یاصر شاہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ جو موڈرن ڈیکرکیٹ ہے وہ نہیں کھیل رہے فخر نے رنس کیے تھے سرفراز نے رنس کیے تھے بہادروں کی طرح کھیلا تھا ہم ٹیسٹ میچ جیت گئے تھے ہم نے ڈرڈر کے کھیلا چار رنس سے میچ آر گئے نیوزیلینڈ سے وہی سیریز کا ڈیسیشن اس پہ بن گیا فخر کو کھلایا ہے ڈیبیو میں سفراز نے نائنٹی فور فخر نے کیے مگر سفراز نے اس کو کھلایا اس کو کونفیٹنس یاد یہاں پر سفراز جو آپ دیکھیں آخری جو ٹیسٹ میچ اگیند آسٹریلیا کھیل ہے دون ایننگ وہ سینچری کر سکتا تھا میچ ویننگ کھیلی ہے کپتان ایننگ کھیلی ہے کپتان ہی کروائی ہے اور یاسر شاہ دو سو وکٹے ٹیسٹ وکٹے لیا تو سفراز کا بڑا ایم رول ہے اور جس طرح سفراز اس موڈرن کرکٹ نے ٹیم کو جیل کیا اور سیٹ کیا ہے تو سارا کرکٹ سفراز کو بھی دینا چاہیے مگر ایکس کرکٹر تو وہ اگر سفراز کر کیوں کرتے ہیں بھئی ایکس کرکٹ کیا جتنی حوصلہ افضائی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن احسان مانی صاحب نے جانے سے پہلے کی خود سرفراز نے اس چیز کو ایڈمیٹ کیا کہ میرے پہ جو اگر پریشر تھا تو احسان مانی صاحب نے ختم کر دیا کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی صاحب ہیں انہوں نے جو سرفراز کے ساتھ اور بلکل صحیح کیا انہوں نے کہ آپ احتمال دو ایک ینگ کپتان ہیں وہ ریزلٹ دے رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں سعید خان صاحب کوئی بھی کھلاڑی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے شاید خان آفریدی کا بھی حق ہے وہ زہیر عباس صاحب کا بھی حق ہے محسن حسن خان صاحب کا میں اس لیے حق نہیں کہوں گا کہ آپ کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن تھے آپ کو بات پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہنچانی چاہیتی نہ کہ آپ کو میڈیا میں آکے کرنی چاہیتی باقی لوگوں میں فرق ہے باقی اگر عبدالقادر صاحب کل کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو وہ قادر صاحب دے سکتے ہیں آقیب جاویز صاحب دیں گے تو وہ دے سکتے ہیں یہ تو حق تو سب کا ہے دیکھیں نسیم جن کے نام لے رہے ہیں یقینی تو ان کے اور شاید میں بڑا زمین اثان کا فرق ہے شاید اور جس طرح آپ نے بات کی سفراز کی انڈرسٹیننگ بہت اچھی اور سفراز کی انڈرسٹیننگ میں شاید اس کی کپتانی میں کھیلہ سفراز کو گرون کرنے میں شاید کا بہت بڑا رول ہے اور جس طرح سفراز کی بات کی جائے سفراز جو بادور دکھائی دیتا ہے شاید کار افریدی خود بادور دے مگر دکھ ہوا شاید کی اس بیان سے میرا بتانے کا مقصد یہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی اور یہاں پر جس طرح آپ بھی یقینی تو اپر وقت نکل جائے گا نیشن ٹونٹی ٹونٹی ہو رہا ہے پاکستان کا نیشن ٹونٹی ٹونٹی ہو رہا ہے ٹائمنگ غلط ہے ملتان میں کھلاڑی کھیل لی رہے انفیٹ ہو گئے یقینی تو آپ دبائی جا رہے ہیں اپنا اپریشن کرانے کو اٹھنے گا مگر میں دوبارہ ہوئی توبہ کا رکھ حارم رشید کی طرف کروں گا جس طرح آج پوری دنیا میں ڈپارٹمنٹ بند ہونے کی خبر چلنے ہیں بہت سے کرکیٹر روزگار کے لئے پریشان ہیں دوبارہ میں پرائیم سٹر وزیراعظم عمران خان تھا ریکویسٹ کروں گا جب پچھلے دونے ٹریکر چل لیتے ہیں بیان چل لیتے ہیں مگر وسیمہ اپنے کا ڈپارٹمنٹ بن نہیں ہو جائے مگر حارم رشید صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ حارم رشید بھائی کیوں اللہ تعالیٰ نیکے دھائر دے پاکستان کرکیٹ بورٹ کوئی ایسے لوگوں کو لے کے آئے مگر آپ لڑکے نحشط ٨ٹیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی سے ٹورنیمنٹ آپ نے کراچی شفٹ کیا تھا اور اس وقت آپ نے کرا دیا وہاں سرد موسم ہے واقعی سعید خان صاحب کی بات ٹھیک ہے سعید خان صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں اگلا ہفتہ بڑا کروشل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کئی سارے ایشوز دکھائی دے رہے ہیں چھٹی ٹیم کا فیصلہ ہونا ہے جس کی وجہ سے پہلے اٹھارہ کی جگہ انیس تاریخ کر دی گئی ہے اب اس چھٹی ٹیم کے لیے اٹھارہ تاریخ کو بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں وسیم خان سمیت سمیون حسن برنی سمیت کئی ساری چیزوں کی منظوری لے گا پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے بیو جی سے فرنچائز کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک کو مکھیہ بنا دیا گیا ہے فرنچائز میں اور سب ایک جگہ پہ آکے جمع ہو گئے مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں بہت اگر کوئٹا کی بات کرلوں اسلام آباد کی بات کرلوں پشاور کی بات کرلوں اگر یہ سستی ٹیم ہے تو یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہشی تھی اور انہوں نے خریدی تھی مجھے یاد ندیم عمر صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ مجھے کراچی کی ٹیم دے دیں لو خراب نہ کریں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا مختلف فرنچائز قانون خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں قانون کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں دس سال کا قانون بنا ہے کہ جتنے بھی آمدنی ہوگی چاہے وہ گیٹ منی سے ہوگی چاہے وہ ٹیلیویجن رائٹ سے ہوگی وہ سب میں مساوی تقسیم ہوگی اب نیا فارمولہ لانے کی بات ہو رہی ہے مجھے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جی ہم نے چھبیس کروڑ کی ٹیم خرید دی تھی ہم نے چوبیس کروڑ کی ٹیم خرید دی تھی تو ہمیں اسی حساب سے پیسے ملنے چاہیے جو چھٹی ٹیم آ رہی ہے وہ پتا چلتا ہے باون کروڑ کی ہوگی جو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے تو پھر اگر ایک قانون دس سال کے لیے تو اس کو آپ چین نہیں کر سکتے یہ پی ایس ایل کو نقصان پہنچائے گی چیز دیکھیں نصیب بہت امپورٹن بات کی ہر کوئی ندیم عمر صاحب نہیں ہوتے ندیم عمر صاحب بڑے دل کے انسان ہے نفید انسان ہے اور وہ یقینی تو وہ جو انہوں نے ٹیم خریدی دی اور یہاں پر دیکھو کہہ رہے ہیں میں کراچی لے لیتا ہوں مجھے لائے کراچی دیتا ہوں دیکھیں دیکھیں ندیم عمر صاحب قانون نہیں بگاڑو قانون نہیں بگاڑو نیت میں نے کیا پہلے نیت پوزیٹیف ہے کردار والے آدمی ہیں اور یقینی تو پہ بڑے دل کے مزارے کیا انہوں نے جس طرح سلمان اقبال ندیم عمر صاحب جعوید آفریدی یہ بات کروں یہ وہ لوگ بڑے کرسے تھے جوائنڈر بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے اور یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان سپرلی کے بڑا برانٹ بن چکا ہے اور مالکان کے ساتھ ایک جشن کا سماعہ ایت کا سماعہ ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں جو پاکستان میں جو آٹھ بہچی کھیلے جائیں گے نا اصل جو گیٹ بنی اس سے آئے گی آپ کے پاس گیٹ بنی اس سے آئے گی مگر جو موجودہ پی سی بی کے چیر میں آئے احسان مانی صاحب جو جو کرنا چاہ رہے ہیں یقینی تو پر جو اس سے پہلے جو دیکھا گا چڑے والا بابا تھے وہ بہت من چکے تھے ان کو کام کرنا آتا تھا مگر اب احسان مانی صاحب کو یقینی تو پر بہت ڈیسٹین ہے نا بڑا ہے دیکھیں اس پہ کل کرکٹ پہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ایک سٹائنڈر ضرور سیٹ کر کے گئے تھے وہ ریزلٹس دیکھے گئے تھے انٹرنیشنل ٹیم لے کر آئے تھے لیکن ایک غلطی انہوں نے کی تھی جس کا خمیادہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ اور بھکتے گا وہ جو انہوں نے ڈسپیوٹ کمیٹی میں کیس کیا تھا آٹھ کروڑ سے زیادہ کے اخراجات ہو گئے پندرہ کروڑ بھارتی کرکٹ بورڈ مانگ رہا ہے ڈسپیوٹ کمیٹی اپنے اخراجات مانگ رہی ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کیونکہ ابھی چیئرمن پی سی بی اور صبحان احمد واپس آئے منڈے کو اپنے آفیس جائیں گے تو اس سلسلے میں خبر بھار آئی گی ایسی سی میٹنگ میں اس پر بھی بات ہوئی محمد علی صاحب جاتے جاتے جلدی سے کیا ہونا چاہیے پاکستان ہاکی کو بچانے کے لیے پلیز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی قائمہ کمیٹی بنائی ہے ان کا اتحساب ہونا چاہیے جو ورلڈ کپ کی جو پرفارمیس ہیں جو آفیشنلز ہیں جو پلیئرز ہیں ان میں کیا مسانڈیس ٹرائننگ تھی کیا مسئلے مسائل تھے یہ جو کمیٹی ہے ان کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے پروپر رپورٹ دینی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اسٹریکچر ہمارا مضبور کرنا چاہیے فریڈیشن نے ایک گوٹ سائنگی ہے دیکھیں یہ کمیٹی ابھی نہیں بنی ہے نا یہ ورلڈ کپ کے سلچل میں یہ جو ہماری پرفارمیس ہوئی اور پرفارمیس پہ ہماری ناکس پرفارمیس پہ یہ رپورٹ دی جائے گی اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فریڈیشن کا گوٹ سائن ہے کہ جو ابھی ٹونٹی تھری ٹونٹی فور ایج کے لڑکوں کو جو ٹیمیں آ رہی ہیں اگوانستان اگستان نیپال اس پہ دیکھیں ایف آئی ایس سے انہوں نے ریکویس کری تھی کہ ہمیں ایک ٹورنمنٹ دیا جائے تو وہ لازمی بات ہے ہماری رینکنگ آپ کو پتہ ہے کیا ہے ہماری رینکنگ تیرمی چودمی رینکنگ ہے تو انہوں نے بولا آپ ایسا کریں کہ آپ چھوٹی ٹیمیں بلوالیں تاکہ انٹرنیشنل کا جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو اوپن ہو جائیں آپ کے اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ ٹیمیں آپ کو پروائیڈ کرنا شروع کر دیں گے اور انٹرنیشنل لیویل کے ٹونٹی محمد علی خان صاحب بلکل آپ کی سجیشن دل گئی ہے میں ایک بات اور آپ کے پرگرام کہنا چاہوں گا کہ سر کے ہاکی کو اگر اٹھانا ہے تو جونئر لیویل بلے کام کریں سینئر کو بلکل بھول جائیں ہم تین سے چار سال کا ٹارگل لے کے چلیں نیکس ورلڈ کپ کی تیاری کریں نیکس ورلڈ کپ کی اولمپک تیاری کریں فورن کوچ لاکے آپ بارہ سال کے بچوں پہ لگائیں ہمارے اولمپین جو ہے وہ بارہ سال پہ کام نہیں کر رہے آپ فورن کوچ آپ جب پیسے دیں گے وہ آکے کام کرے گا پندرہ سال کے بچے پہ لگائیں گے کام کرے گا نصیم بھائی اسلاحو دین سدھی کے جو بھار دکانے بنی ہیں اس کا اعتصاب ہوگا وہ دکانے ٹوٹیں گی نہیں تو وہ اعتصاب اگر ٹیم اتنی برے دیرہ ہار گیا گئی وہ چیئرمن سیلیکشن کمیٹ کے وہ یہاں پہ اعتصاب نہیں گئے تینکیو وری مجھ محمد علی خان صاحب اور تینکیو وری مساجد خان صاحب آپ آل اوڈ کا حصہ بنے عمران خان صاحب آل اوڈ جانا ہوگا یہاں پر پاکستان ہاکی کو بچانے کے لیے ہے بہت گریٹ ہے آپ کی نائنٹین نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہم سب کو یاد ہے لیکن وہ جو اولمپینز آپ کے دور میں ہیرو ہوا کرتے تھے ہمارے پوری قوم کے ہیرو ہوا کرتے تھے آج ان پر الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ صرف بندر بات میں لگے ہوئے ہیں نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو نوکری مل جائے وہ انجوائے کریں اور گھر جائیں جس کو نوکری نہیں ملتی وہ چیخرا ہوتا ہے اور جس کو نوکری مل جاتی ہے وہ چھپو کے بیٹھ جاتا ہے اور خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کیونکہ ہاکی کھیل اس وقت جس پستی میں جا چکا ہے اب اس سے زیادہ جانے کی گنجائش نہیں ہے یہاں نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجاب سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نگے بان